پٹیا بلیک میلر اور کمینے انسان کے ہاتھوں بلیک میل ہونے کے ساتھ ساتھ میری آپ سب سے یہ مزارش ہے یہ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھیں پہلے آر جی میوش کی مکمل باتیں سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں جان سے مارنے کی بھی اپو دھمکیاں دینے پر اتر آیا ہے کہ تم مجھے سوشل میڈیا پر اگر بے نکاب کروگی کہیں بھی کسی چینل سے میری ویڈیو بناوگی میرے خلاف جو بھی میں باتیں کر رہا ہوں بتاؤگی تمہاری لاش پر ہونے والا بھی کوئی نہیں ہوگا تو میں آج اپنے تمام دیکھنے والوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتی ہوں کیونکہ میرا جو چینل ہے گزشتہ دس دن سے اس بندے نے حیق کر لی ہے اس کے بعد میں نے نیو چینل بنایا تو اس پر بھی اس نے رپورٹے لگائیں تو وہ چینل بھی میرا ویڈیو اپلوڈ کرنے کے قابل نہیں رہا میں جس بھی چینل سے ویڈیو اپلوڈ کرنے کی اور اس شخص کو بے نکاب کرنے کی کوشش کرتی ہوں وہ اسی چینل کو رپورٹے لگا دیتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ میرا اپنا سگا شوہر ہے جس پر میں نے پوری دنیا کو چھوڑ کر بھروسہ کیا جس شخص کے میں دو بچوں کی دو بیٹیوں کی ماں ہوں جس شخص کی خاطر میں آج اس حالت میں ہوں جس شخص کی خاطر میں نے دو بار آپریشن کی تقلیب سے گزری موت کے پھٹے سے گزری اس شخص نے آج اس مور پر لاکر مجھے صرف ایک لالچ ایک لالچ کی خاطر ایک چھ مرلے کا گھر لینے کی خاطر مجھے موت کے دورائے پہ لاکھڑا کیا ہے عورت اگر شادی کرتی ہے اس لیے نہیں کرتی کہ اپنے ہی شوہر کے ہاتھوں بلیک میں لوتی رہے اگر اپنے گھر کے مرد ہی اٹھ کر اپنی عورت کے ساتھ یہ سلوک کرنا شروع کر دے تو پھر باہر کے مردوں کی تو کیا تعریف کرنی میں اتنی پریشان ہوں خدا کے لیے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں میری ویڈیو کو جتنا ہو سکے آگے شیئر کریں تاکہ اس درندہ سپت انسان سے نہ صرف میرا چینل واپس آئے بلکہ میں مجھے اور میرے بچوں کو اس شخص سے جان کا بھی خطرہ ہے اس لالچی انسان نے چاند ٹکے دے کر میرے معصوم زیشان بیٹے کو بھی خرید لیا اس کو ہی اپنی ماں کے خلاف کر دیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں اس پر زور دبردستی کروں گا اس کا گھر میں بڑا جواب بیٹا کھڑا ہے سب سے پہلے اس نے میرے بیٹے کو آئی فون کا اور چند پیسوں کا لالچ دیا اور کہہ کہ اپنی ماں کی ریکارڈنگ کر کے مجھے دو بے شک کسی کے ساتھ بھی کر کے دو گے تو تمہیں تو آج تک تمہاری ماں نے آئی فون تک نہیں لے کے دیا اور نائی ایک سو پچیس ہونڈا سیکل موٹر جسے کہتے ہیں جو ہمارے علاقے میں لوگ رکھتی ہیں تو انہیں غرور محسوس ہوتا ہے میں تمہیں وہ لے کر دوں گا تم اپنی ہماں کی ریکارڈنگ کسی کے ساتھ کر دو میں مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے معصوم بیٹے کو مجھے ہی استعمال کرنے میں اس کی مدد لے گا میرے بیٹے نے میری ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ کر کے دی جس میں میں اپنے پرانے کیمرہ مین سے دو منٹ کے لیے بات کرتی ہوں اس میں میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے کوئی اس بندے سے میں نے غلط بات نہیں کی ہے دو منٹ کی میرے بیٹے نے ویڈیو بنا کر ریکارڈنگ بنا کر اس شخص کو دی آگے سے یہی وہ ریکارڈنگ بار بار مجھے بھیج رہا ہے کہ میں یہ عدالت میں پیش کروں گا اور کہوں گا کہ اس عورت کا کردار ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد اس نے تقریباً جو چند مجھے پیسے بھیجتا تھا غیر ملک سے خرچ کے طور پر اپنی بیٹیوں کے لیے میرے لیے ان کی بھی ڈیٹیل کے ساتھ حساب رکھا ہوا ہے اگر اس نے مجھے پچاس آزار بھیجے تھے مہینے میں تو اس کو تین لاکھ میں گن بے اس طرح سے کہتا ہے کہ عدالت میں اگر تم ڈی وارج لینے چاہو گی تو میں کہوں گا کہ اس خاتون کو میں شادی کے بعد پچاس لاکھ روپے کی رقم دے چکا ہوں پیارے بین بھائیو پیارے میرے جو ڈیرہ غازی خان سے یا پورے پاکستان سے رپورٹر دیکھ رہے ہیں آئیں میرے گھر کی تلاشی لیں میرے اکاؤنٹ کی تلاشی لیں اگر پچاس لاکھ روپے اس شخص سے میں لے چکی ہوں تو پچاس لاکھ روپے میرے پاس گئے کہاں میرے اکاؤنٹ میں ایک روپیہ نہیں ہے میرے کانوں میں ہاتھوں میں کوئی سونے کی چیز نہیں ہے میرے گھر میں ایک روپے کی کوئی چیز نہیں ہے میرے بچے جو ہیں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر پھٹے ہیں جو ایک ایک پائی آتی تھی مہینے کے دن ستائیس اور اٹھائیس کے درمیان میری سیلری آتی تھی اسی دن ہی میرا پورا بینک ایم سی بی بینک کا میرا اکاؤنٹ ہے میرا عملہ بھی گواہ ہے اسی دن ہی میں سیلری بھی کلوا لیتی تھی میں نے اپنی ہی محنت سے اپنا گھر بنائے نہ صرف یہ شخص مجھے یہی کہتا ہے کہ یہ گھر میرے نام لگوا ہو بلکہ اپنے پہلے شہر کے بچوں کو بھی گھر سے نکال دو کافی سارے بہن بھائی جانتی ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کی خاطر اتنی محنت کی میں نے اپنے بچوں کی خاطر دنیا کی اتنی اچھی اور بری باتیں سنی تو آج وہ معصوموں کو میں کیسے اور کہاں چھوڑ سکتی ہوں بیار و مددگار اور یہ کہتا ہے کہ اپنا گھر اس لیے میرے نام لگوا ہو کیونکہ میرے چاندرشتہ دار مجھے تانے مارتی ہیں کہ تم اپنا گھر بار چھوڑ کر اس عورت کے بچے پال رہے ہو گیر ملک میں کمارے ہو تو انہی کو کھلا رہے ہو تو کل کو اس کے یہی بچے جو تمہاری کمائی کھا کر بڑے ہوں گے تمہیں گھر سے نکال دیں گے مجھے اپنی سیکیورٹی چاہیے سیکیورٹی کے طور پر میں یہ گھر اپنے نام لگوانا چاہتا ہوں تو پیارے بہن بھائی جو شخص آج میرے اور میرے بچوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ میں اپنا گھر اس کے نام پر لگوا دوں دعا کہ ہمارے ساتھ اچھا رہے تو انہی چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوں میں نے کہا میں تمہاری یہ ڈیمانڈ نہیں مانوں گی جس کی بنیاد پر اس نے نہ صرف میرا چینل یوٹیوب چینل آئی کر لیا بلکہ میری ٹک ٹوک کی آئی ڈی کو بھی مجھ سے ختم کر دیا صرف اس لیے کہ میں اس کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب نہ کر سکوں اس کے بعد فکر سرائی کی چینل والے عاطف لاشاری بھائی جن کے چینل پر گزشتہ اتنے سالوں سے میں نے ورک کیا محنت کی ان بھی چاروں نے مجھے نیو چینل بنا کر دیا تو نیو چینل بنانے کی سزا کے طور پر ان کی بھی ٹوٹلی ویڈیوز جو میرے ساتھ ہی ان کو بھی اس نے یوٹیوب پر آر جے میوش بن کر ٹیم سے کانٹیکٹ کیا اور وہاں سے بھی میری ویڈیوز کو رپورٹیں لگا دیں اس کے بعد غفار بھائی کے چینل تھا اس کو بھی رپورٹیں لگائی کہ تم فکرز رائے کی والوں کے پاس اس کو لے کر کیوں گئے کیونکہ میرا یہ چھوٹا بیٹا ہے یہ بائک نہیں چلا سکتا اسی لئے میں اس کے ساتھ نہیں گئی تو مطلب میری آج ڈیرہ غازی خان سے ڈی پیو اور آر پیو صاحب سے یہی گزارش ہے کہ میں آج ایک اکیلی عورت روتی پھر رہی ہوں میرا سہارا کوئی کی ہے صرف اوپر اللہ کی ذات ہے اور نیچے یہ شخص ہے جو مجھے دن پر دن موت کے دورائے کی طرف لے جا رہا ہے آج میرے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے تو میں خدا کے لئے گزارش کرتی ہوں کہ آپ سب کے گھر میں بھی مائے بہنی ہیں جو بہن بیٹی تکلیفوں سے گزر کر گھر سے باہر نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ محنت کرتی ہے کیا وہ معاشرے کی نظر میں اکم بری ہو جاتی ہے کیا اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہوتا کیا وہ مر جائے تو اگر میں لانچی ہوں یا میں نے اس کا کچھ لوٹا ہوا ہے تو خدا کے لئے میں ڈی پیو اور آر پیو صاحب سے اور دیرہ غازی خان کا کوئی نمیندہ کوئی وکیل کوئی بھی ہمارے علاقے کا کوئی بھی ایسا مرد جس میں تھوڑی سی بھی غیرت بچی ہے میرے دروازے پی آئے مجھے ایف آئیے میں لے کے جائے مجھے تھانے عدالت کا چہریوں میں کہیں بھی لے جائے جہاں پر میں ثابت ہو جاؤں گے میں نے اس سے پچاس لاکھ ٹھو پہ لیے ہوئے تو مجھے جیل میں ڈال دیا جائے اور میرا گھر بھی اسی کے نام پہ کر دیا جائے اگر میں ہوں سچی میری اپنی یوٹیوب کی محنت سے جو میں نے گھر بنایا ہے میری پوری بینک میں ڈیٹیل ہے میرے یوٹیوب چینل آر جی میوش میں میری ڈیٹیل ہے تو وہ نکلوائیں اس کے بعد اس شخص کے بعد بھی جو ثبوت ہے وہ لے تو اس کو اگر یہ مجرم تیرتا ہے تو اس کو کڑی سے کڑی سزا بھی دلوائیں ساتھ میں مجھے اس بلیک میلر شخص سے نجات بھی دلوائیں کیونکہ انسان سے انسان ہوتا ہے نا انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور میں نے پوری دنیا کو چھوڑ کر اس شخص پر اسی لیے بھروسہ کیا تاکہ یہ سیدھا سادھ ہے اور مجھ سے وفا کرے گا کل کو میرے بچے جوان ہو کر میرے نا بھی بنے تو یہ عزت کی مجھے دو ٹائم کی روٹی دے گا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ مجھے جال میں فانس رہے جب میرے بچے ہو جائیں گے اس سے تو یہ مجھے اپنے اشاروں پر نچانا جائے گا اور جب میں نہیں ناتوں گی تو یہ میری روزی روٹی تنگ کر دے گا ہم نے سنا تھا کہ فیرون کا فیرون نے ایسا کیا تھا انسانوں کے ساتھ لیکن میری زندگی کا فیرون یہ بن کے بیٹھا ہے مجھے آج پتا چلا ہے کہ فیرون کیسے ہوتی ہے یہ ہے میری زندگی کا فیرون جس لیکھ اس کی میں نے ڈیمانڈیں نہیں مانی تو اس نے نہ صرف میری نازیبہ ویڈیوز بھی بناتا رہا ہے جب بھی یہ میرا شوہروں کے میرے ساتھ سوتا تھا میری نازیبہ ویڈیوز بناتا تھا وہ بھی اس نے اپنے پاس محفوظ رکھی ہے کہتا ہے مجھے یہ بھی اپلوڈ کرنی پڑی تو میں کروں گا میں نے کہا میں اپنے شوہر کے ساتھ سوتی رہی ہوں کسی غیر پرد کی ساتھ تو نہیں سوئی ہوں اگر کہتا ہے میں اپنا فیس چھپا دوں گا میں نے کہا تم اپنا فیس چھپا کر جب اپلوڈ کرو گی نا تو دیکھی جائے گی میں مر نہیں جاؤں گی پھر بھی مجھے پتہ ہے جتنا بھی تم مجھے بلیک میل کرو میں نے ان معصوموں کے لیے جینا ہے تو میں خدا کے لیے آپ سے گزارش کرتی ہوں آج میں تبسم بہن کے باس آئی بیٹھی ہوں کیونکہ میں آج بیار و بددگار ہوں اور رات کے اس ٹائم اس نیک مہینے کے ذت کہ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ کو اللہ اور رسول کا واسطہ ہے میری اس مشکل گھڑی میں میرے ساتھ بنے جو میں نے اپنی محنہ سے کمائے وہ گھر وہ آج اچھا تم سے چھننے جا رہا ہے یہ کافر انسان یہ بھائی پاس کا زنگلانی ہے خود کو زنگلانی بلوچ کہنے والا یہ دلہ پوری زنگلانی قوم پر دب ہے اگر کوئی بھی زنگلانی کوئی بھی اس کا رشتہ دار میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو اس بے غیرت کو سمجھائیں کہ اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھیں میری طرف نہ دیکھیں میں نے تو اس کی عزت کی میں نے تو اس کو اپنے گھر کی عزت بنایا اس کے پاؤں کی جوتی میں پانی پیا لیکن اس شخص نے میرے ساتھ کیا کہ آج مجھے ایک ایک پائی کے لیے موتاج کر دی ہے میں نے آج صبح رو کر اس کو کال کی کہ اپنی بیٹی کے لیے دودھ کے پیسے تو بھیجو یا اس کو دودھ لے کر دو کہنے لگا کہ میرے پاس کچھ میں نہیں ہے اب تمہیں دینے کے لیے تو میں نے کہا میں مجھے کچھ نہیں چاہیے میں رکھی کھانے کی عادی ہوں اپنی بیٹی کا دودھ نہیں ہے اس کو موشن لگے ہوئے ہیں وہ بیمار ہے تو اس کو موشن لگے ہوئے ہیں وہ بیمار ہے اس کی دوائی کا تو کچھ کرو آگے سے کہنے لگا جب میری بیٹیوں کا بال بھی بانکا ہوگا میری بیٹیوں کو کچھ بھی ہوا میری بیٹیاں دونوں وہ اس کانزارہ اور سہر فاتمہ میں سے کسی کو کچھ بھی ہوا مطلب مر گئی یا کچھ وقت میں تم سے وصول کروں گا دیکھو جو شخص اپنی بیٹیوں کے گھر کے خرچ کے لیے ایک روپیہ بھی نہ دے اپنی بیٹیوں کا دودھ بھی نہ لے کر دے اپنی بیٹی کو موشن لگے ہوئے صبح سے رو رو کر اس کو کالے کر کے کہہ رہی ہوں کہ اپنی بیٹی کی دوائی کیا تو کچھ کرو مجھے پیسے نہ بھیجو کسی کو کسی کو بھیجو اس کی دوائی تو لے آئے تو آگے سے کہنے لگا کہ مر گئی تو میں تم سے اپنی بیٹی وصول کروں گا ایسا گھٹیا بلیک میلر اور زلین انسان ہے یہ بلوچ قوم پر دھبا ہے اس کو پکڑ کر کڑی سے کڑی سزا دلوائیں یہ سمجھتا ہے کہ میں دوبائی میں بیٹھا ہوں میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا میں چاہوں تو اس کے گھر میں بھی جا کر پولیس کو لے جا کر ہنگامہ کھڑا کر سکتی ہوں لیکن اس میں اور مجھ میں اتنا فرق ہے کہ ان بیچاروں کا کیا قصور ہے قصور تو اس شخص کا ہے جس پر میں نے بھروسہ کیا پھر بھی میں اس کی عزت کا خیال کر رہی ہوں اس کو خدا کے لیے کہیں کہ میرا چینل واپس کر دی آپ لوگ میرے ساتھ بنیں کڑی سے کڑی کاروائی کروائیں اور مجھے اس بلیک میلر سے نجات دی لائے اس سے پہلے کہ میں اپنی بیٹی مسکان زارہ کی طرح خودگوشی کر لوں کیوں گے میرے پاس اب اور کوئی ذریعہ معاش نہیں بچائے میرے پاس ایسا کوئی بھی دوست نہیں ہے کوئی میرا یار نہیں ہے جو مجھے کچھ دے جو دوست اور یار پناڑی والی عورتی ہوتی ہیں ان کی ہی حالت نہیں ہوتی مجھے آگے تھے کہتے ہیں تم کردار کی گندی تھی میں دس سال تک جب میرے پیچھے پوچھ ہلا تھا پھر تب میرا کردار غلط نہیں تھا جب دو سال سے میں اس کی بیوی بن گئی یہ مجھے استعمال کرتا رہا میرے ساتھ سوتا رہا مجھ سے دو بچیاں پیدا کرنے کے بعد اب میرا کردار خراب ہو گیا ہے آپ لوگ ہی سوالوں کے جواب لے کر دے مجھے خدا کے لیے اس سے پہلے کہ یہ میری ویڈیو پھر سے یہ رپورٹ لگا کر دلیٹ کروا اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دے تاکہ کسی ایسے انسان تک پہنچ جائے جو میرے سر پر ہاتھ رکھ کے مجھے بھی اپنی ماں بین اور بیٹی سمجھ کر انصاف دلائیں بہت بہت شکریہ جی بیور آپ نے مکمل بات پھنی اور میرا صرف آپ سے صرف یہی رکھت ہے کہ آپ جائیں یونیس کی بیوی سے آپ معافی میں یہ گناہ اللہ تعالیٰ کی لاتھی بیواز ہے آپ زیادہ میں جا رہے ہیں تو آپ کی مسکان بھی چلی گئی آپ نے دوسری شادی کی وہ بھی آپ کو تکلیف دے رہا ہے تو یہ تکلیف یہاں سے نہیں میر رہی آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاسے میں دے آپ رہمی اربانی آپ نے اگر اپنے زندگی انجائے کرنی ہے تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں آپ یونیس کی بیوی سے معافی مانگیں دیکھیں وہ سوشل میڈیا پر نہیں ہے لیکن اس کے گھار برباد ہو گیا اس کا خاند چلا گیا اس دنیا سے یونیس اس دنیا سے چلا گیا اس کے بچے یتیم ہو گئے تو یہ ہماری رکھتہ ہیں آپ جائیں آپ یونیس کی بیوی سے معافی مانگیں انشاءاللہ آپ کے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہوگا ساتھ روشن کو دے جاز اللہ حافظ پاکستان زمدہ بار